اسلام علیکم ڈیفنسیورٹس، فرنڈز پاکستان کی تینوں مسلح فاج کے ڈرون فلیٹ سے متعلق پہلے پارٹ میں ہم چائنیز ساختہ ونگ لونگ ون، ونگ لونگ ٹو کے علاوہ مقامی براک ڈرون کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کے دوسرے اور آخری پارٹ میں پاکستان کے ڈرون فلیٹ میں موجود دیگر چائنیز، مقامی اور ترک ساختہ ڈرونز پر بات کریں گے۔ سو ریٹس سٹارٹ فرنڈز پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز نے شہپر ڈرون کا آرم ورزن 29 نومبر 2021 کو مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش ای ڈیکس میں انویل کیا۔ شہپر ٹو کے نام سے اس کامبیٹ ڈرون کی سرویلس رول میں انڈیرنس 14 آرز اور کامبیٹ رول میں انڈیرنس 7 آرز بتائی گئی ہے۔ یہ ڈرون 18 سے 20,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور زیادہ سے زیادہ 22 کلومیٹر پر آر کی سپیٹ سے فلائے کر سکتا ہے۔ شہپر ٹو پر برک ائر ٹو گراؤنڈ میزائل کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون 60 کلو گرام وزنی اس گائیڈڈ منیشن کے دو میزائلز کیری کر سکتا ہے۔ اس ڈرون پر تھرڈ پارٹی ائر ٹو گراؤنڈ منیشن بھی انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ شہپر ٹو ڈرون پر شیڈلائر کمیلیگیشن جیسے فیچرز کی بطارت اس کو لانگ رینج پر پہلے بیان کیا گئے مشنز میں استعمال میں لائے جا سکتا ہے۔ پاکستان آرمی اور ائر فورٹس دونوں شہپر ٹو ڈرون کو استعمال کر رہی ہیں۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلیوشنز نے اس ڈرون کا بلوک ٹو بھی مطارف کروا دیا ہے۔ شہپر ٹو بلوک ٹو چار ائر ٹو گراؤنڈ برک میزائلز کو کیری کر سکتا ہے جبکہ یہ اکیس سے تئیس ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور بارہ سے بیس گھنٹے کی انڈیرس رکھتا ہے۔ پرینس چائنہ ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپریشن یعنی سی اے سی کا تیار کردہ سی ایج فور اے ڈرون ریکانیسنز جبکہ سی ایج فور بی اٹیک پلس ریکانیسنز آنمنڈ ایرین ویکنز ہے۔ سی ایج فور اے زیادہ زیادہ پانچ ہزار کلومیٹر کی رینج اور پینتیس سے چالیس گھنٹے کی انڈیرس رکھتا ہے۔ کومبیٹ ویرینٹ یعنی سی ایج فور بی کے چار ہارڈ پوائٹس پر زیادہ زیادہ تین سو پچاس کلو گرام پینوٹ کیری کیا جا سکتا ہے۔ اٹھارہ میٹر کے ونگ سپین کے ساتھ اس ڈرون کے چھے اے ڈو گراؤنڈ منیشنز میں بلو ایرو سیون لیزر گائیڈڈ اے ڈو گراؤنڈ میزائل، تی جی وان ہنڈڈ جی پیس گائیڈڈ بوم اور اے آر ون الٹی ٹینگ میزائلز قابل ذکر ہے۔ پاکستان آرمیرے سب سے پہلے سی ایج فور بی ڈرون کا انتخاب دو ہزار اکیس کے عوائل میں کیا۔ ابتدائی طور پر چار سی ایج فور بی ڈرونز کو پاکستان آرمی ایوییشن کی بہاول پور بیس پر جولائی دو ہزار اکیس میں سیٹلائٹ ایمجری میں دیکھا گیا۔ دو ہزار بائیس کے عوائل میں ان آرنمنٹ ایری ایڈ ویکلز کے چار میں سے دو کنٹینرز اور ایک گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن اس ایئر بیس سے ڈسپیئر ہو گئے جبکہ انہی دنوں میں اس ایکیپمنٹ کو پاکستان نیوی کی تربت ایئر سٹیشن پر دیکھا گیا۔ اسی اصلاح میں سوشل میڈیا پر ریپورٹ سننے کو ملی کہ پاکستان آرمی ایوییشن سی ایج فور بی ڈرونز کو صوبہ بلوچستان میں شہر پسندوں کے خلاف سٹرائکز کنڈک کرنے کے لیے استوال کر رہی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آرمی ایوییشن کے سی ایج فور بی ڈرونز کو کامبیٹ مقاصر میں استوال کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان آرمی فورسز کی دیگر برانچز کے ڈرونز بھی اس مقصد کے لیے تائرات کیے جاتے رہی ہیں۔ فرنس پاکستان آرمی کے علاوہ پاکستان نیوی بھی چائنیز سافتہ سی ایج فور بھی ڈرونز اکوائر کر چکی ہے۔ پاک نیوی کے سافت کا چیف آف نیول سٹاف نے میری ٹائم رونز کے لیے آرم ڈرونز اکوائر کرنے کا اظہار چند سال پہلے کیا تھا۔ جبکہ دو ہزار بائیس پہ موجودہ نیول چیف نے ایک انٹرویو میں ان ڈرونز کی ایکوزیشن کی تصدیق کی۔ پاکستان نیوی کے سی ایج فور بھی ڈرونز کو ممکنہ طور پر سنثیٹی کا بچہ ریڈار سے ایکیپ کیا گیا ہے جو پاک نیوی کی میری ٹائم انٹیلیجنس، سرویلنس اور ایکانسنس مشنز میں میری ٹائم پٹرول ائرگراف کو سپلیمنٹ کریں گے۔ اب ہم پاکستان آئر فورسز کے ترک ساختہ ڈرونز پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان آئر فورس نے اپنے فلیٹ پر موجود مقامی اور چائنیز ساختہ ڈرونز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ترک ساختہ ٹی بی ٹو ڈرونز کا انتخاب دو ہزار اکیس میں کیا۔ پاکستان آئر فورسز کو ترک کمپی بیکر کی جانب سے ٹی بی ٹو ڈرونز غاربان دو ہزار بائیس کے آوائلمنٹ ڈلیور کیے گئے۔ مائرین کے مطابق پاکستان آئر فورس نے ان آئر فورسز کو بقاعدہ ایپرل دو ہزار بائیس پر مرید ائر بیس پر ڈپلائے کرنے شروع کیا۔ میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان آئر فورسز کی طرف سے تقریباً دو دجن کے قریب ٹی بی ٹو ڈرونز اکائر کیے گئے جبکہ مزید کی ایکوزیشن کے بھی امکانات ہیں۔ ترک کمپی بیکر کا ٹیکٹیکل بلوگ ٹو یعنی ٹی بی ٹو ڈرون اب تک مختلف موالے کی سروس میں پانچ لاکھ سے زائد فلائٹ آرز مکمل کر چکا ہے۔ یہ ڈرون دو ہزار جودہ سے ترک مسلح آفات کی سروس میں شامل ہوا اور اب تک پانچ سو ٹی بی ٹو ڈرونز پرڈیوز کیا جا چکے ہیں۔ ٹی بی ٹو ڈرون مسلسل 27 گھنٹے تک فلائے کرنے اور زیادہ زیادہ پچیس آر فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون میں آٹو ٹیک آف اور لیننگ کے علاوہ فولی اٹانومس نیوگیشن اور روٹ ٹریکنگ فیچرز موجود ہیں۔ یہ ایک کومبیٹ پروون سسٹم ہے جس کو شام، لیبیا، عراق، آزبیجان اور یوکرین میں مختلف آپریشنز میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس ڈرون کا ونگ سپین 12 میٹرز ہے اور یہ 700 کلو گرام میکسیم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ 150 کلو گرام ایکسٹرنل پیلوڈ کیری کر سکتا ہے۔ درک کمپیوں نے اس ڈرون کے لیے آٹھ سے لے کر 30 کلو میٹر کے گائیڈڈ ملیشن تیار کیے ہیں جبکہ حالیہ دنوں میں بیکر نے 30 کلو گرام وزنی کیمانکش کروز میزائل بھی متعرف کروایا ہے۔ یہ سمارٹ کروز میزائل 200 کلو میٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے اور یہ کروز میزائل 720 کلو میٹر پر آر کی زیادہ زیادہ سپیڈ اور 360 کلو میٹر پر آر کی کروزنگ سپیڈ سے مختلف آداف کو لانگ رینج پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کی بدولت ٹی بی ٹو ڈرون کو اس لیگ میں ایکسپشنل سٹینڈ آف سٹائک کیپیبلیٹی حاصل ہوئی ہے۔ بیکر کمپنی کی جانب سے اس کروز میزائل کو انٹیلیجنٹ منی کروز میزائل قرار دیا گیا ہے جو آرڈیفیشن انٹیلیجنٹ سپورٹڈ آرٹو پائلٹ سسٹم کی بدولت اٹارومسلی اپریٹ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ٹی بی ٹو ڈرون کو اب تک 30 ممالک کی جانب سے آرڈر کیا جا جا ہے جس میں کچھ نیٹو ممالک بھی شامل ہیں۔ گزشتر برس کے انڈ پر ڈیفنس ترکی میگزین کو دیئے گے انٹرویو میں پاک نیوی کے سبرہ نے کہا تھا کہ پاکستان نیوی چائنیز سی ایچ فورٹ بی ڈرونز کے بعد ترک سافتہ ٹی بی ٹو ڈرون بھی ایکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ لہٰذا پاکستان نیوی اس ڈرون کو آپریٹ کرنے والی دوسری برانچ ہے۔ پاکستان ایئر فورٹ ترک کمپنی بیکر کے اتیار کردہ اکنجی ڈرون کی بھی آپریٹر ہے۔ پاکستان اس ہائی آلٹیچوڈ لانگ انڈیرز ڈرون کو آپریٹ کرنے والا پہلا فوران کسٹمر ہے جبکہ پاکستان ایئر فورٹ سے اکنجی ڈرون کا بی ویرینٹ اکوائر کیا ہے جس کی ڈلیوریز اسے اس سال کے آوائل میں شروع ہی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان ایر فورٹ کی جانب سے ایک اکنجی ڈرون بھی ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن مقاصد کے لیے حاصل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اکنجی ڈرون پینتالیس زار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور چوبیس گھنٹے تک مسلسل فلائے کر سکتا ہے۔ اس میں خودکار انداز میں ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ اکنجی ڈرون کو دو پرارٹ اینڈ وٹنک کینیڈا کے انجل سے پاورڈ کیا گیا ہے جو پندرہ سو ہارف سپاہ جنریٹ کرتے ہیں۔ اکنجی ڈرون بیس میٹر کا ونگ سپین رکھتا ہے اور اس پر کئی طرح کے گائیڈڈ ائر ٹو گراؤن منیشنز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ پندرہ سو کلو گرام ایکسٹرنل پیلوڈ کے ساتھ سکسٹین ائر ٹو گراؤن ویپنز کو اکنجی ڈرون پر ایک وقت میں کیری کیا جا سکتا ہے۔ اکنجی ڈرون کے سب سے لیتھل ویپن اس کا دو سو اسی کلومیٹر رینڈ کے ساتھ سوم کروز میزائل اور بیکر کمپنی کا ہی تیار کردہ کیمان کے سمارٹ کروز میزائل ہے جو دو سو کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ اکنجی ڈرون پر فیچر میں ترکی کے مقامی ائر ٹو ائر میزائل کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا جبکہ انٹی شپ رول میں راکٹسان کے جیکر انٹی شپ کروز میزائل اور مقامی ائر لارڈ لوٹری میریشن کو بھی اکنجی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہے ہیں۔ اکنجی ڈرون پر سیٹلائٹ کے ویرگیشن کی بطالت اسے ویری لانگ رینڈ پر استعمال میں لائے جا سکتا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے فیول کپیسٹی کے لحاظ سے اکنجی ڈرون کو سات سو کلومیٹر تک فلائے بھی کیا جا چکا ہے۔ فرنڈز اوبید ہے پاکستان آرلڈ فورسز کے زیر استعمال ڈرون فلیٹ کے اس دوسرے اور آخری پارٹ میں آپ کو مقامی ترک اور جائنیز ساخت اور ڈرونز کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے اس کا پارٹ ور نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے لنک آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گا۔ ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا۔ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات